سو ناؤ او الیکٹر گرین ٹیک آپ دیکھیں یہاں پر نا اچھی خاصی گراوٹ کے بعد ایک دکھ رہی ہے ریکاوری اور ہے کیو ٹو کے نمبر اب آنے والے جس کا بے سبری سے انتظار تھا او الیکٹرہ کے شیئر ہولڈرز کے لیے کیونکہ یہاں پر بہت بڑا امپیکٹ جو ہے نا کیو ٹو کے نمبر کا پڑھنے والا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک آرڈر ملا تھا جو کی سب کچھ بدل کے رکھ دیا دس ایزار کروڈ کا آرڈر تھا اور اس کا پہلا کوارٹر امپیکٹڈ والا آپ کا کیو ٹو یہ ہونے والا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو اچھی خاصی گراوٹ میری آخری بار جب بات ہوئی تھی تو یہ بارہ سو ستر کے آس پاس تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بارہ سو ستر یہ اگر کروز کر گیا نا تو یہ اچھی خاصی تیجی ہوگی ادربائز یہاں پر ایک بڑا فول آئے گا کتنا آئے گا پتہ نہیں کیونکہ لگاتار سکرین پر دیکھنا پڑتا ہے بٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ بارہ سو ستر جو میں نے بولا تھا بلکل سٹیگ ہوتا ہو دیکھا یہ جو چار چوتھی جو کینڈل ہے نا آپ کی یہ والی آپ دیکھیں یہ جو تین کینڈل ہیں یہ بارہ سو ستر کا ہائی لگا کر ڈاؤن گئے ہیں بارہ سو ستر تین بار یہ سٹاک بارہ سو ستر کا لیول کروس نہیں کر پایا یعنی کہ ایک بہت ہی مہترپورڈ لیول تھا بارہ سو ستر اور فورت ٹائم جب آپ نے اٹیمٹ کرتی ہوئے دیکھا او الیکٹرہ کو تو بارہ سو ستر دوبارہ نہیں کر پایا اور جب اتنے اٹیمٹ ہو جائے نا تو بھائی مارکٹ کے اندر چاہے نفٹی ہو یا کوئی سٹاک ہو وہاں سے ایک بڑی گراوٹ آنے کا چانسز رہتے ہیں اور پھر لگاتا ہے ٹریک کرنا پڑتا ہے سٹاک کو لگاتا ہے ٹریک کرنا پڑتا ہے کہ کتنا اور ڈاؤن جا سکتا ہے تو وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ہوتا تھے لیکن اب کیا یہ بائی کا ٹائم ہے بائی کا ٹائم تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے اس سٹاک کے اندر لیکن اس سے پہلے مارکٹ کی ایک اور لیڈنگ کمپنی جو کی او الیکٹرہ تو پیور ای وی سٹاک ہے مارکٹ میں آپ کو ایسا کوئی سٹاک نہیں دیکھنے کو ملے گا جو او الیکٹرہ ہے ون اینڈ اولی او الیکٹرہ جے بی ایم آٹو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آٹو انسلری کا بھی کام ہے تو اسی لیے یہ سے پیور نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے کیو ٹو کے نمبر آئے اور کیو ٹو کے نمبر بہت ہی اچھے آئے اور یہ سٹاک بھی سولہ سو سے کریکٹ ہو کر او الیکٹرہ کی طرح ہی یہاں پر جو ہے نا یہ ہجار گیارہ سو کے آس پاس آیا تو وہاں سے ایک چھوٹی سی ریکوری جو ہے نا سٹاک کے اندر دکھائی دے رہے ہیں لیکن کوئی بڑی ریکوری نہیں آئے میرے خیال سے اب آپ کو او الیکٹرہ کے نمبر پر دھیان دینے چاہیے کیونکہ جی بی ای موٹو آلریڈی ایک بڑی کمپنی ہے او الیکٹرہ سے کافی زیادہ بڑی کمپنی ہے اگر آپ بات کریں لیکن پھر بھی ان کے کیو ٹو کے نمبر اچھے آئے اور ان کو آرڈر جو ہے نا اے ایس کمپیر ٹو اگر آپ او الیکٹرہ دیکھیں تو بالکل سیم گیاس پاس ہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کی او الیکٹرہ جو ہے نا آپ کا جو جی بی ای موٹو ہے اس سے کافی چھوٹا پلیئر ہے کیوں ہے کیونکہ جی بی ای موٹو کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ پندرہ ہجار کروڑ پندرہ ہجار کروڑ ہے یعنی کہ آپ آلموسٹ وہاں سے ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ کے آس پاس اس کا مارکٹ کیپ آپ کے پاس ہے باقی آپ سے آلریڈی بڑی ہے یہ کمپنی تو مارکٹ کیپ کے لیاس رائٹ اور اگر آپ نمبرز دیکھیں تو نمبرز آپ کمپیر نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو جی بی ای موٹو ہے اس کے اندر آٹو اینسلری جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایمپیکٹیڈ ہے جو آپ کا ای وی کا جو ایک نیٹ سل نیٹ پروفٹ ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے دکھے گی نہیں وہ تو آپ کو نمبرز کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ای وی کا جو پورسن ہے وہ کچھ تیس پرسنٹ کے آس پاس ہوگا جہاں تک ہے میں نے ابھی یہاں پر جو کیلکولیٹ نہیں کیا لیکن تیس چالیس پرسنٹ کے آس پاس کہیں نا کہیں ای وی کا پورسن ہونا چاہیے ساٹ پرسنٹ آٹو اینسلری کا کہیں نا کہیں ہونا چاہیے جہاں تک ہے تو ابھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہترین پلیئر ہے اگر آپ ای وی میں دیکھ رہے ہیں نا تو ایلیکٹر سے بہتر آپ کو نہیں ملے گا یہ تو ہے کیونکہ ای وی میں نا پیور ای وی سٹوک چاہیے اگر آپ کو کیونکہ ٹاٹا موٹر بہت بڑی کمپنی من چکی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو فنڈمنٹلی ورلڈ وائٹ کمپیر کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں تو وہ لارچ کیپ کمپنیز میں نہیں دکھائی دیتی یہ ابھی ایک میڈ کیپ سٹارٹنگ میڈ کیپ کمپنی ہے تو یہاں پر آلیڈی پیسہ بنا کر دے رہے ہیں یہ سٹوک آگے بھی ایک بڑا پیسہ بنے گا لیکن ہاں ایک دور آئے گا جہاں پر ایک ٹائم پر رکنا پڑے گا لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں ہے ابھی تو بہت لمبا ٹائم جو ہے جنرلی جو ہے وہ اس کو اچھیب کرنی ہے یہاں پر دیکھنی ہے اور پی ریشو دیکھیں موسٹ امپورٹن ہے اچھا کیو ٹو میں کیا امپیکٹ کرے گا دیکھیں ہمیں چاہیے پروفٹ آپ سوچیں کہ نیٹ سیل کی فگر سے کچھ چینجس ہوں گے نہیں ہمیں سا دھیان رکھے گا پروفٹ اگر آپ کا انکریز ہوتا ہے بھلے ہی نیٹ سیل گرتی ہے لیکن اگر پروفٹیویلٹی بڑھتی ہے آپریشنل بیسس پر ہی تو آپ دھیان رکھے گا کہ ایک بہت ہی بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے سٹوک پر کیونکہ جو پروفٹ ہے وہ آپ کا سیدھا امپیکٹ کرتا ہے ارننگ پر شیئر کو اور ارننگ پر شیئر آپ کا امپیکٹ کرتا ہے پی ریشو جس سے کی ویلیوشن جو ہے وہ جسٹیفائی ہوتی ہے یہ آپ کا سینیریو ہے اور ابھی نا آپ سے جو سستا جو پلیئر ہے وہ ابھی جی وی ایم آٹو ہو چکا ہے تو آپ کے نمبرز اچھے آنے چاہیے کمپیر ٹو جی وی ایم آٹو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جیسا کی میں نے آپ سے کہا تھا کی کیو ٹو امپیکٹ والا ہوگا حالانکہ بیچ میں کافی زیادہ بات کری نہیں ہو الیکٹر کی اوپر لیکن یہ کوارٹر جو ہے نا وہ دس ہیار کروٹ کا جو آرڈر ملا تھا کیو ون میں امپیکٹ نہیں پڑنا تھا کیو ٹو میں امپیکٹ آنا تھا اس کا تو دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرز کیسے ہیں پروفیٹیویلٹی انکریز ہوگی پی ریشو گھٹا ہو نظر آئے گا آپ کا کیلکولیٹ ہو کر اور وہ دم دے گا الیکٹر کی ویلیشنز کو یہ آپ کا سینیریو ہے اور یہی ہونا چاہیے اور اگر پروفیٹیویلٹی اگر کوارٹر در کوارٹر ان لائن بھی رہینا تو پھر مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو اس بات کو سمجھنا ہے لیکن ہاں کیلکولیٹ کرنا ہوگا فیلال جو ہے نمبر چار تارک چار نومبر کو نمبر ہے اور چار نومبر سے پہلے ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنا ارننگ پر چیئر جو ہے نا وہ اس کوارٹر میں یعنی کی کیو ٹو میں ہمیں چاہیے ہے تو ہم پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر کے رکھیں گے اور اس سے ہم دیکھیں گے اور دیکھیں یہاں پر نہ بائی کا ٹائم آ چکا ہے بائی کا ٹائم میں تو یہ لیولز بہت پہلے ہی بول دیئے تھے آپ کو آپ ان لیولز کو لکھ لی اگر یہ جب بھی امپورٹن لیولز آپ کو لگے ہیں خود کے بھی یا پر سٹیڈی کرے ہوئے یا کوئی اور بتا رہا ہے تو اس کے سٹیڈی کریے لیولز کو آنکھ میچ کر کسی کے بھی سنیے مت سن لیا سٹیڈی کر لو کنفرمیشن ہو جائے تو اس کو نوٹ کر لو سمپل سی بات ہے کیونکہ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ہفتے دو ہفتے پہلے بات کری اس کے بعد دھیان نہیں رہتے ہیں وہ لیولز بہت ہی امپورٹنٹ بائی کا لیول تھا وہ بہت سارے لوگوں نے مس کر دیا ہوگا لیکن جنہوں نے بھی بائی کر لیا ہوگا چندہ کرنے کی بات نہیں ہے لیکن ہاں کیو ٹو کا امپیکٹ چاہیے یہاں پر دیکھیں کہ ہوا کیا تھا کہ پہلے تو یہاں پر کوارٹر در کوارٹر جو ہے نا نیٹسل گری تھی دوزار تیس مارچ کے یعنی کی کیو پور کے کمپیرزن آپ کا کیو ون میں نیٹسل ڈاؤن ہوئی تھی تو ہمیں ایئر آن ایئر بیسس پر تو دیکھنا ہی ہوگا بٹ کوارٹر در کوارٹر بیسس پر بھی جج کرنا ہوگا اویلیکٹرہ کے نمبر اور ارنگ پر شیر تو انکریز چاہیے یہاں پر انوان تو یہاں پر یہی رہے گا کہ بھائی اس وار نا کچھ تنگڑا یہاں پر کرے گا اور یہ مارچ وارچ کی جو نیٹسل ہے جو ہائیسٹ نیٹسل ہے اویلیکٹرہ کے اپنے کریئر میں ابھی تک کی میرے خیال سے تو یہ کوارٹر سب سے بیسٹ کوارٹر مارچ والا اس کو کروز کرنے کی کہنا کی دم رکھے گا اب ایک بہت امپورٹنٹ بات دھیان رکھئے گا جس طریقے سے ریپلیسمنٹ چلیے کاروں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی ہے اتنا تھی جتنے کی بسس کی ہو رہی ہے تو آپ اویلیکٹرہ کو سائیڈ میں مت رکھئے گا اگر وہ چل نہیں رہا ہے سٹاپ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی جرنی کو بھول جائیں جو اویلیکٹرہ پر بلیپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ایک نئی فیلڈ ہے اور اس میں پیسے بنانے کی چانسے سے لیکن بائنگ لیول آپ کے حساب سے ہونا چاہیے پرفیکٹ لی ریٹیل انویسٹر کی فیور میں ہونا چاہیے تو وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے فیلال ہاں ویلیوشنز مہنگے لیکن اکلوتا ہے سٹاک ہے بھائی ای بی کے اندر تو ویلیوشنز تو مہنگی ہوں گی تھوڑی تو مہنگی ہوں گی یہاں پر بسس کا میں آپ کو بتا دوں بس کے جو انفرا ہے جو چارجنگ کا انفرا ہے وہ تیار کیوں تیار ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ورکسوپ ہوتی ہیں گورنمنٹ جو ہے جو گورنمنٹ ورسس ہیں ان کا ورکسوپ ہوتا ہے ہر سٹی کے اندر آپ کو دیکھنے ہو مل جائے گا ہر قسمے میں بھی آپ کو دیکھنے ہو مل جائے سرکاری ورکسوپ یہ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے جو بیٹری ورسس جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آرڈر رکیں گے نہیں وہ آرڈر اس لیے نہیں رکھویں کیونکہ انفرا جو ہے نا وہ آسانی سے تیار ہو جائے گا ورکسوپ پر چارجنگ انفرا لگا دیں گے گورنمنٹ بسس کے لیے جو کی ریپلیس کرے جا رہی ہیں میرے حساب سے یہ کہیں نہ کہیں تیاری ہے پوری طریقے سے اور اس کا بینیفٹ کہیں نہ کہیں ملائے کیونکہ آپ کی جگہ بھی تیار ہے آپ جاتے بھی ہیں بیٹری کو ریپلیس کر دیں گے ترنتی یہاں پر جیسے ہی بس کی اگر بیٹری جا بھی رہی ہے تو وہ اپنا ورکسوپ پہ جائے گی پاس نزدیکی پاس میں جو ورکسوپ ہوگا یا کسی قسمے میں ہوگا وہاں سے گجر رہی ہوگی تو وہاں پر آپ کا ورکسوپ مل جائے گا بیٹری یہاں پر ایکسچینج ہو جائے گی وہاں سے پھر سے چلنا ہے سٹارٹ ٹائم کی بچت ہر چیز انفرا تیار ہے تو یہ جو بسس میں جو بوسٹ ملنا ہے نا وہ ابھی رکے گا نہیں بسس کا انفرا تیار کرنا بہت آسان ہے کمپیٹ ٹو کار کا انفرا کرنا ہے اسی لیے کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا یہ پوئنٹ بتا دینا چاہیے بسس اسی لیے رپلیس بھی کر رہی گورنمنٹ بسس جو ہیں وہ تیجی سے رپلیس ہو رہی ہیں ابھی آ جائیے کچھ دن کے ہی ٹائم رہ گیا ابھی یا دو دن کے ہی ٹائم ہے اور اس کے بعد تیجی تیجی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر ہم ایمپورٹن لیولز کے پاس ہیں کیا یہاں پر ہوا ہے اور کیسے اور کدھر دیکھیں ایمپورٹن لیول یہ ہے ایک ہجار تیرہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نہ آپ کا سپورٹ لے کر یہاں سے گھوم گیا تھا بارہ سو ستر کی طرف جب ایک گرابٹ آئی تھی پندرہ سو سے جو کہ خبر آئی تھی کہ بھئیہ جو اولیکٹر کے جو بیو آئی ڈی ہیں ان کا یہاں پر جو ہے جو پلانٹ ہے وہ اوپن نہیں ہونے دیا گورنمنٹ رہا ہے وہ تھوڑی سی جھڑپ چل لی ہے تو اس کے وعیے سے جو گرابٹ آئی تھی وہ ادھر ہی رکھی تھی اور میں نے آپ کو ایمپورٹن لیول جو ہے نا وہ پہلے ہی سجیسٹ کر دیا کہ نائن ایٹی ایٹ یہ ایک لچمڑ ریکھا ہے سٹاک کے اندر نائن ایٹی ایٹ نائن ایٹی یہ لچمڑ ریکھا ہوگی اس سٹاک کے اندر ایک ہجار تیرہ پر دیکھیں اب آئی کر رکھا ہے میرے خیال سے بس کیو ٹو جو ہے وہ اچھا ہو جائے تو یہاں پر جو ہے ایک ایک نا ویلیوشن کمفرڈ بھی آئے گا اور اس سے آپ کو بل بھی ملے گا تو بارہ سو ستر کہیں کہیں اب اس بار جانے کی کوسز کرے گا اور اگر بارہ سو ستر کر دیا تب تو موجی موج ہے اس سٹاک کے اندر اچھے کہاں سے ٹارکٹ رنکل کے آئیں گے کیونکہ بارہ سو ستر ایزی نہیں تھا کروس کرنا اور چار بار کوسز کرے گا جب بھی کوئی سٹاک ان لیولز کو نکالتا ہے بارہ سو ستر بہت امپورٹنٹ ہے بارہ سو ستر یہاں پر جو ہے لکھ کے رکھئے یہ نکلے گا اس کی اوپر چلنا ہے سٹارٹ ہوگا چلنے کا مطلب انٹر ڈی میں نہیں کلوزنگ چاہیے اس کے نیکسٹ چلنا چاہیے تو وہ یہاں پر اگر ہوتا ہے تو کہنا کی جو ہائز ہیں وہ بھی آتے ہوئے کہنا کی دیکھنے کو مل سکتے کیونکہ یہ بیسے بھی ہائی ویٹا کاؤنٹر ہے یہ الیکٹر تو یہ ایسا رہنے والے لیکن کیو ٹو مست ہے کیو ٹو بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا تو کیو ٹو کے لیے آپ تیاری کر لیجئے بائی لیول آ چکے تھے بائی لیول جسے نے بھی کیا ہوگا موجی موجی آپ کو ایک سو چونسٹ ایک سو پچاس روپے کا تو بینیفٹ ہوئی رہا ہے پر شیئر اور وہ کہنا کی بینیفٹ بڑھے گا تو تیار اکر لیجئے فیلال ہاں فیلال یہاں پر جو ہرڈل ہوگا ایک گیارہ سو ستر گیا اس پاس تو وہ چھوٹا سا ہرڈل ہے لیکن دو دن میں جو ریجلٹ ہیں کہنا کی امپیکٹ کر سکتا ہے اور وہ لیول بھی نکال دے گا بارہ سو ستر کی طرف کہنا کی یہ ریلی ہو سکتی ہے اولیکٹر کی سو امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ کیا کہنا ہے اس کو اوپر کمنس سے سمجھے اور اب دیشو جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہتا درماغ دوستو